الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتوقین الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ اللہ تعالی سورة الانعام میں ارشاد فرماتا ہے حَلْ يَنزُرُونَ إِلَّا أَن تَعْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ اَوْ يَعْتِيَ رَبُّكَ اَوْ يَعْتِيَ بَعْدُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَعْتِي بَعْدُ آيَاتِ رَبِّكَ حَلَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِمَانُهَا لَمْ تَقُنْ آمَرَتْ مِن قَبْلُ اَوْكَ ثَبَتْ فِي ایمَانِهَا خَيْرَوَ قُلْ اِنْتَذِرُوا اِنَّا مُنْتَذِرُونَ کہے کہ انتظار میں ہے مگر یہ کہ آئے ان کے پاس فرشتے ہیں یا تمہارے رب تو عذاب آئے یا تمہارے رب کی ایک نشانی آئے جس دن تمہارے رب کی وہ ایک نشانی آئے گئے کسی جان کو ایمان لانا کام نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لائی تھی یا اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی تھی تو تم فرماؤ رستہ دیکھو ہم بھی دیکھتے ہیں عیسیٰ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا قیامت کی نشانی کا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر دلائل قائم ہو چکے واضح نشانیہ تمہارے پاس آ چکے تم نے آسمان بھی دیکھا سورج بھی دیکھا یہ ساری نشانیاں تم دیکھ رہے ہو تمہارا جسم بھی سب سے بڑی ایک اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے اس پر غور کرو تو دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا انسان کو بنایا ہے قرآن تمہیں عطا کیا گیا تمہیں دیا گیا اس کو دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہ دیکھو ان کا کماد دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو تو دیکھو رب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو ایسا بنایا ہے رب کیسا ہوگا ان کے فرما بردار بن جاؤ جب دلائل قائم ہو چکے تو اب اگر تم انکار کرتے ہو کافر ہی رہتے ہو یا گمراہ اقائد پر قائم رہتے ہو تو پھر کس کا انتظار کر رہے ہو کہ ایمان نہیں لا رہے کیا موت کے فرشتے کا انتظار کر رہے ہو کہ یہاں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کر رہے ہو یہاں قیامت کی بہت بڑی نشانی جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا اس نشانی کا انتظار کر رہے ہو مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ نشانی اللہ تعالیٰ نے جس کا ذکر فرمایا وہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے جب مغرب سے سورج طلوع ہو جائے گا پھر کسی کی توبہ کسی کا ایمان لانا اسے فائدہ نہیں دے گا وہ بھومن کے دائرے میں نہیں آ سکتا اسی طرح وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا عذاب دیکھ کر ایمان لانے کی کوشش کرتے تھے یا کلمہ پڑھتے تھے ان کا ایمان قبول نہیں کیا گیا پھرون جب دوب رہا تھا تو اس نے کہا میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور حارون کے رب پر لیکن اس وقت اس کا ایمان قابل قبول نہیں تھا تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس وقت کے پہلے سے اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے اپنی سانسوں کو اپنی جان کو غنیمت جانو اور ایمان لے آؤ اگر تم ایمان لے کر نہیں آتے اسلام کو قبول نہیں کرتے تو جب عذاب دیکھو گے نشانیاں دیکھو گے اس وقت اگر ایمان لے کر آؤ گے تو قابل قبول نہیں ہوگا اس لیے مسلمان کو ایمان والے کو بھی اپنی جان کو غنیمت جاننا چاہیے ہم سو سال کا پلان تو کرتے ہیں سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں پورا سامان کرتے ہیں لیکن ہمیں ساتھ کیا لے کر جانا ہے ہم اس کی پلاننگ نہیں کرتے سکندر جب گیا دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے اس نے کہا جب مجھے دفن کرو گے میرے ہاتھ باہر نکال دینا تاکہ لوگ دیکھیں جہاں پر حکومت کرتا تھا دنیا بھر کا مال اس کے پاس تھا لیکن ساتھ کیا لے کر جا رہا ہے ہاتھ خالی ہے یہ ایک پیغام تھا تو ہمیں سوچنا ہے ہمیں دنیا کے لیے کتنا کرنا ہے اور آخرت کے لیے کتنا کرنا ہے لیکن ہماری توجہ ہمارا فوکس سب کچھ دنیا ہو جاتی ہے اور ہم اس جہاں سے جس جہاں میں جانا ہے جس جہاں کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا تھا کہ اس دنیا کی تیاری کرو اس دنیا میں جا کر اس دنیا کی تیاری کرو ہم اس دنیا کو بھول گئے اور ساری تیاری ہم نے اسی دنیا کے لیے کرنا شروع کر دیں تو ہم نے یہ گھاٹے کا سودا کیا اکل من انسان وہی ہے وہ وقت آنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو سنبھال لے جتنے انکار کرنے والے ہیں کافر ہیں مرتد ہیں مشرق ہیں جتنے کچھ بھی ہیں لیکن موت کو سب مانتے ہیں سب کہتے ہیں کہ موت کو کوئی چیز تال نہیں سکتی تو پھر جب موت آنی ہے تو ہم نے پھر جس جہاں میں جانا ہے اگر اس کے لیے تیاری نہیں کرتے تو ہم نے پھر اپنے لیے نقصان اور گھاٹے کا سودا کیا ہے اللہ تعالی ہمیں اس جہاں کی تیاری کرنے سے پہلے پہلے ہم جب اس دنیا جہاں میں جائیں اس جہاں میں جانے سے پہلے پہلے ہمیں اس کی تیاری کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا از الحمدللہ رب العالمین